اسلام علیکم فرینڈز تو میں بٹکوئن کو بائے کہاں پر کروں گا اور بٹکوئن کو سیل کہاں پر کروں گا اگر میں لونگ کی پوزیشن اوپن کرنی ہے تو میرے لئے جو سپیسیفک ایریا وہ کون سا ہے اور اگر میں لئے سیل کی ٹریل اوپن کرنی ہے تو میرے لئے جو سپیسیفک ایریا وہ کون سا ہو سکتا ہے وہ دونوں ایریا میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا میں huge quantity کے ساتھ جہاں پر بائے کروں گا یا سیل کی ٹریل لگاؤں گا وہ میں ہی آپ کے ساتھ شیر کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ اپنی ریسرچ اور انالائزز کے مطابق جو ہے ان کو انالائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے خریدنا ہے یا آپ نے بھیجنا ہے وہ آپ کے اپنے رسک کے اوپر ہوگا لیکن پھر بھی کوئی بھی آپ کا سیٹ اپ ہو ٹریڈ سیٹ اپ آرٹس کوئن میں یا بیٹی سی میں ڈیفرنٹ کوئنز میں آپ کرتے ہیں تو کم از کم آپ کی اس کے اوپر ریسرچ لازمی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کی لیکویڈیٹی دیکھیں اس کی آرڈر بلوک دیکھیں ٹیکنیکلی طور پر بھی دیکھیں فنڈامینٹلی طور پر بھی دیکھیں اور اس کے پیچھے جو بیک اپ ٹیم ہوتی ہے پروجیکٹ اس کو بھی لازمی انالائز کر رہا کریں ٹھیک ہے کمپیٹیٹرز کو بھی دیکھا کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کے پیچھے جو لیکویڈیٹی پروائیڈر ہیں وہ کتنے ہیں کون سے ہیں اسی طرح چلیں میں نے یہ بی ٹی سی کا چارٹ اوپن کیا ہوئے جسٹ اونلی دو منٹس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو آرڈر بلوک ہے وہ کہاں پر ہے اور اگر ہم نے سیل کیڈر لگانی تو اس کے لیے کون سا سپیسیفک زون ہے یہ میں نے بی ٹی سی کا چارٹ اوپن کیا ہوئے اگر آپ دیکھیں تو میں نے لیولز جو ہیں وہ مارک کیے ہوئے ہیں یہ دیکھیں فرسٹ ریکٹینگل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والا ایڈیا یہ رینج بن رہی ہے ہمارے پاس سکسٹی فور تھوزن فائف ہنڈر کے قریب یہاں پر میں کہلو کہ لونگ کی پوزیشن کو اوپن کرنا چاہوں گا ریزن اس دیٹ یہاں پر ٹو مچ لیکویڈیٹی ہے اور ایٹی نائن پرسن لوگوں کی یہاں پر جو ایسل ہیں وہ ہنٹ ہو جائیں گے اور نائنٹی فائف پرسنٹ کے قریب جن کے اکاؤنٹ ہے وہ بلوپ ہو جائیں گے ریٹیل ٹریڈرز کے اور سیم ایز ایٹ مارکٹ نے اسی زون کو دوبارہ ری ٹیسٹ کرنے آنا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایدھر ہمیں ایک آرڈر بلوک بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ آرڈر بلوک کو ہمیشہ ریسپیکٹ دیتی ہے جیسے کہ لیکویڈیٹی کو دیتی ہے تو سیم ایز ایٹ میں سکسٹی فور تھوزن فائف ہنڈرڈ کی رینج میں بائے کرنا شروع کر دوں گا نوڈ اوٹ اگر تھوڑا سا اور بی ٹی سی کریکشن لیتا ہے تو میں مزید اور کیپٹل سکیل ہو کہ جو ہے وہ ایڈ کر سکتا ہوں ادروائز سیم ایز ایٹ مجھے نائنٹی فائف پرسن کنفرمیشن ہے کہ یہ یہاں سے باؤنس بیک کر سکتا ہے پھر سیم ایز ایٹ اگر بی ٹی سی اپ سائٹ کی طرف موو لیتا ہے اور یاد رہے کہ آج تقریباً تیرہ دن رہ گیا ہے الیکشن میں بارہ تیرہ دن رہ گیا ہے الیکشن میں تو اس سے پہلے بی ٹی سی جو ہے وہ اگر اپ سائٹ کی طرف موو لیتا ہے سیونٹی ٹو کے یا سیونٹی تھری کے کی رینج میں تو پھر ہم الیکشن والے دن یا اس سے اگلے دن ہم سیل کی ہی ٹریڈ کو اپن کریں گے کیونکہ اگر اپ سائٹ لیکویڈیٹی گراب کرنی ہے بھیلز نے تو وہ ایریہ ہمارے پاس سیونٹی کے کے والا ہے یا سیونٹی ٹو کے والا ایریہ ہے وہاں پر اپروکسیمیٹلی نائن بلیون ڈالرز کی لیکویڈیشن ہے سیونٹی کی ایریہ کے اوپر سکس بلیون ڈالر کی لیکویڈیشن ہے اور سیونٹی ٹو کے ایریہ کے اوپر تھری بلیون ڈالرز کی لیکویڈیشن ہے اسی طرح اگر الیکشن سے پہلے بی ٹی سی سکسٹی فور تھاؤزن یا سکسٹی ٹو تھاؤزن کی رینج میں ہی گھومتا ہے اور ٹرمپ کے زیادہ چانس ہے وین کرنے کے کمالا ہارس ابھی تو تقریباً اپروکسیمیٹلی سیم ہے لیکن اگر ٹرمپ وین کرتا ہے تو اور اوپر سے بی ٹی سی سکسٹی وان تھاؤزن یا سکسٹی ٹو تھاؤزن کے رینج میں یا سکسٹی فور تھاؤزن کے رینج میں جاتا ہے تو پھر ہم اس سیچویشنز میں بائے کر سکتے ہیں اگر الیکشن سے پہلے بی ٹی سی سی سیونٹی ٹو کے ایریا کو ٹچ کر لے تو پھر ہم سیل کی ٹریل لگائیں گے پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ ٹرمپ وین کرے یا نہ کرے نو ڈاؤٹ کے وہ پوزیٹیو ہے بیٹکوئن کے ٹو ورڈز لیکن اس سیچویشنز میں ہم لیکویڈیٹی کو پریفر کریں گے اور جتنے بھی انسٹیٹوٹ ویلز ہوتے ہیں وہ لیکویڈیٹی کو گراب کرنا چاہیں گے اسی طرح کل کی کل میں 24 ڈیٹ ہے اور کل کے دن US score PMI PMI index کا جو ڈیٹا وہ بھی ریلیز ہون ہے یہ 21 اکتوبر اسی طرح تھوڑا سا میں اس کو سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں US flash manufacturing PMI ٹھیک ہے اسی طرح US flash services PMI ان کا ڈیٹا ہے تو یہ کہہ لو کہ moderate impact ڈال سکتے ہیں بیٹی سی کے اوپر اتنا high impact نہیں ڈال سکتے جو high impact news ہے وہ ہمارے پاس US United States American کے election ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی in case اگر Trump جو ہے وہ win کرتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں تو یہ میرے two area جو ہیں وہ میں نے آپ کو مار کر کے بتا دیئے 72K یا 70K میں ہم sell کریں گے and 64000 میں ہم buy کریں گے